موسیقی ایک یونک اور پروفیشنل اسکرپٹ لکھنے کے لیے آپ کو بہت سی ریسرچ کرنی پڑتی ہے اور یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس اسکرپٹ میں ایسا کیا نیا ہے جو آپ کو جب اسکرپٹ بھی کور ہو جاتی تو اس کے لیے ایسی او مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے کیورڈز ڈونڈنے پڑتی ہے یا پھر ٹیکس جو ہے اس کی سرچ کرنی پڑتی ہے نیچ کی ریسرچ کرنی پڑتی ہے یہ سب آپ کی ضرورت ہوتی ہے ایک یوٹیوب کے پروفیشنل ویڈیو بنانے میں اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے اس کے بیک گراؤنڈ کی جو میوزک ہے ویڈیوز ہے یا اس کی جو ٹرانزیشنز ہے یہ سارے ساؤنڈ افیکٹس ہے وہ کہاں سے میں لاؤں جو کاپی رائٹ نہ ہو اور اس ویڈیو کی مطابقی ہو یہ سب سرچ کرنے پڑتے ہو اس کے بعد ایڈیٹنگ کا جو بہت سا لمبا پروسیز ہے وہ بھی آپ کو کبر کرنا پڑتا ہے یہ سارا کام جو کرنے کے بعد ہی آپ ایک یوٹیوب ویڈیو کو وائرل کر سکتے ہو یا گرو کر سکتے ہو یہ سب کام کرنے پڑتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں ٹائم سیونگ ٹرک بتانے والا ہوں جس سے آپ بہت سے کم وقت میں کم سمیں میں ایک اچھی سی یوٹیوب ویڈیو کر سکتے ہو جیان دوستو تو میں بات کرنے والا ہوں جیڑ جی پی ٹی کی جیڑ جی پی ٹی کے تھرو آپ کیسے یہ سارے کام بہت جلدی ٹائم کی بجت سے کر سکتے ہیں چلو دوستو تو ہم چلتے ہیں گوگل پہ جہاں سرچ کر کے دیکھتے ہیں اوپین اے آئی اوپین اے آئی کپنی کی بنائے ہوئے جیڑ جی پی ٹی ہے ہم یہاں دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں نیچے لکھا ہوگا آہ ٹائیٹ جیٹ جی پی ٹی اس پہ آپ کل کر دیں ٹائی جی پی ٹی پی اب یہ کھل جائے گا اگر آپ نے فرسٹ بار یہاں آ رہے تو آپ کو جی میل لگانے پڑے گی سائن اپ کرنا پڑے گا لیکن میرا سائن اپ کیا ہوا ہے اس لیے میں لاغ ان کر دیتا ہوں اپنی جی میل سے لاغ ان کرنے کے بعد یہ ڈائریکٹلی چیٹ کھل چکا ہے تو اس طرح کی یہ جی پی ٹی ہے اب آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا اس کو کہنا ہے کہ رومن اردو میں آپ سے بات کریں کیونکہ اس اس سے کیا ہوگا کہ آپ بھی اپنا جو سوال وہ اچھے طریقے سے اسے بتا سکیں گے اور اس کی جو آوٹپٹ ہے وہ بھی ایک اچھے طریقے سے لے سکیں گے اس لیے میں نے اس کو کہا ہے کہ آپ رومن اردو بات کرو تجھے اس نے کہا ہے کہ جی میں رومن اردو بات کر سکتا ہوں اب آپ اس کو جو کچھ بھی ہے وہ رومن اردو میں کہہ سکتے ہیں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک یوٹیوب چینل ہے جس کا نام ہے موٹیویشنل بھائی کوئی بھی نام ہو اگر آپ آئیڈیا لینا چاہتے ہیں نئے چینل کا تو وہ بھی لے سکتے ہیں میرا فرض کری چینل موٹیویشنل بھائی میں نے کہا ہے کہ میرا ایک یوٹیوب چینل ہے موٹیویشنل بھائی میں جو اس پہ ایک ویڈیو اپ لوڈ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے آپ مجھے ایک رومین اردو میں اسکریپٹ لکھ دیا اچھا رومین اردو ساتھ میں لکھنا پڑے گا ورنہ وہ انگلیش میں بھی لکھ سکتا ہے تو یہ ٹریپٹس ہے کچھ جو یوز کرنی پڑتی ہے اس میں ٹائپنگ کرتے وقت ٹھیک ہے ایک رومین اردو میں اسکریپٹ لکھ دو اس ٹاپک پہ ہارڈ ورک اس دی کی آف سکسس تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہارڈ ورک اس دی کی آف سکسس پہ یہ رومین اردو میں آپ کو ایک اچھی سی اسکریپٹ لکھ دے رہا ہے اب اس اسکریپٹ میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو وہ بھی کروا سکتے اگر پڑھ لیجئے پوری اگر پسند نہیں آئے تو پھر سے اس میں جو بھی ایڈ کروانا چاہتے وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز بھی اس میں ایڈ کر دے جیسے آپ دے سکتے اس میں میں نے اسکریپٹ دیکھئے تو اس میں کچھ مثال ہی ہیں کم نظر آ رہی ہے میں کوئی ایسا ایکزمپل نہیں دیا ہے کہ یہ یہ کام ہے یا اس کا ہے یا کسی کا ایکسپیرینس نہیں بتایا ہوا ہے تو میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ اس اسکریپٹ میں کچھ مثالیں جو ہے وہ بھی ڈال دیں تاکہ یہ اسکریپٹ اور بھی اچھی لگے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کچھ بھی اس میں ایڈ کروا سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو آئیڈیا ہو تو وہ بھی اس کے ساتھ سیر کر سکتے ہیں وہ بھی ایڈ کر دے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو دوبارہ یہ لکھ رہا ہے اور اس بار اس میں کیا کریں گا جو اگزمپل ہے مثالیں وہ بھی ساتھ لے آئے گا اور آپ کی اسکریپٹ کو یونک اور پروفیشنل بنا دے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اسکریپٹ اگر ایک پروفیشنل اور یونک بہت اچھی سی لکھوانی ہے تو اس کے لیے میں الگ سی ویڈیو بنانے والا ہوں اس میں بھی آپ دیکھ لینا کہ اسکریپٹ کو کیسے لکھا جاتا ہے کونسی ٹرکس کو استعمال کر کے لیکن یہاں بھی آپ کچھ سمجھ ضرور گئے ہوں گے کہ اسکریپٹ کیسے لکھوانی ہے اوکے اس کے بعد آتا ہے کہ ویڈیو بے گراؤنڈ اسکریپٹ لیے کونسی ہونی چاہیے تو اس کے لیے بھی آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے اس اسکریپٹ کے لیے بے گراؤنڈ ویڈیوز چاہیے کوئی لکھ پروائیڈ کرو جس میں اس اسکریپٹ کے ریلیٹڈ ویڈیوز ہو ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اب اگر اس لکھ پہ جا کے بھی آپ ویڈیوز ڈاؤنلوڈ نہیں کر پاتے تو وہ بھی سجیشن لے سکتے ہیں جی جی پیٹی سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ کوئی اسپیسیفک ٹاپک بتاؤ یا آپ کے حساب سے کونسی ٹاپک پہ جو ویڈیو وہ میں ڈاؤنلوڈ کروں جو اس اسکریپٹ کے لیے بہتر ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے پانچ چھے اسے ٹاپکس بتا دیئے کہ اس ٹاپکس پہ آپ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی بیک گراؤنڈ میں کر سکتے ہو تو اس سے اور بھی آپ کا کام ایزی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس ہی طریقے سے آپ اس کے بعد اگر جب ویڈیو آپ کی ہو جائے تو اس میں پکس بھی ڈال سکتے ہیں وہیں لنک ملی ہوئے یا اس کے ساتھ آپ میوزک بھی ڈال سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کونسی میوزک میں ڈالوں یا اس کی جو لنک وہ کہاں ہیں جو کاپی رائٹ ایشوز نہ آئے تو وہ بھی آپ ویڈیوز کی میوزک کی جو لنک ہے وہ لے سکتے اور فری جو ساؤنڈ افیکٹ ہوتے ہیں اس کی بھی لنک لے سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے موزک کے حوالے سے کہا تو اس نے موزک کے کچھ نام بھی بتا دی ہے اور اس کی لنک بھی بتا دی ہے کہ اس پہ جا کے آپ اچھی طریقے سے ایزیلی ڈاللوڈ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کا ویڈیو بیگراؤنڈ بھی ہو گیا اور میوزک بیگراؤنڈ کے لیے بھی آپ کو لنک کر دی گئی ہے اب آپ کو صرف اس پہ جا کے وہ جو ڈیٹا اس کو کلٹ کرنا ہے اور اپنے ویڈیو بھی ایڈ کر دینا ہے اب مہین بات جو آتی ہے اس ویڈیو کے لیے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس ویڈیو میں جو تھم نیل یوز کیا جائے وہ کیسا کیا جائے اچھی بات ہے یہ تھم نیل بھی آپ اسی چیٹ جی پیٹی سے پوچھ کی جو آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ کس ٹائب کی تھم نیل بنانی چاہیے جو کہ اٹیکٹ ہو اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ میں ہو تو آپ کو اس نے کچھ آئیڈیا بتا دیا ہے کہ اسے ایسے کلرز یوز کرو اسے فونٹ یوز کرو اور اس ٹائب کی جو تھم نیل ہے وہ یوز کر سکتے ہو اس نے بتا دیا ہے ٹھیک ہے اب اور بھی آپ ایزیلی بنانا چاہتے ہو تو اس سے اگر سمجھ نہیں پائے ہو تو پھر سے پوچھ سکتے ہے کہ تھم نیل کے لیے کون سی پک کو میں یوز کرو تو آپ کو یہ بتا دے گا کہ آپ کی جو اسکرپٹ ہے اس کے حوالے سے جو یہ اس ٹائب کی جو پکس ہے وہ اچھی لگے گی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو لیکن اس نے ابھی تک کوئی لنک پروائیڈ نہیں کی ہے تو اس کے لیے بھی میں کہہ دوں گا کوئی اسی لنک پروائیڈ کر دو جس سے میں ازیلی وہ تصویر ڈاللوگ کر سکتے ہو اس نے پھر سے ایک اپی رائٹ فری والی لنکس جو ہے وہ بے دیے اس میں فضل کریں کوئی بھی ایک تصویر آپ کو اگر پسند آتی ہے تو اس کو اس کو اسی چیٹ جی پیٹ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو تصویر ہے اس کو میں یوز کرتا ہوں یہ اچھی رہے گی یا نہیں تو میں نے ایک پک اس کی لنک جو ہے اس کو پروائیڈ کی ہے اور نیچے لکھا ہے کہ میں نے یہ پک سیلیکٹ کی ہے تھم نیل کے لیے آپ کے حساب سے یہ ٹھیک رہے گی یا نہیں تو آپ یہ آئی ڈیا بھی اس چیٹ جی پیٹ سے لے سکتے ہیں اور اس نے بتا دیا ہے کہ یہ تصویر بہت اچھی رہے گی اور اس سے ریلیٹڈ بھی ہے اور اس پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب لکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ وہ بھی اس سے آئی ڈیا لے سکتے ہیں کہ اس تصویر پہ کون سے سینٹنس لکھوں جو اچھا لگیں گے یا تھم نیل کے لیے پیسٹ رہیں گے تو آپ میں نے یہاں پوچھ لیا کہ کون سے سینٹنس استعمال کروں اس نے کچھ سینٹنس بتا دیا ہے کہ یہ یہ سینٹنس اس تصویر پہ تھم نیل کے لیے بہت اچھے رہیں گے فضل کریں میں نے یہ شروع والا ہے جو ہارڈ ورکز دی کیا تو سکسس تو اس ہی کوئی کافی کر لیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ میں یہ سینٹنس یوز کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سینٹنس کے کون سا فونٹ ہونا چاہیے یا جو ہے اس کی کلرس ہے وہ کون سے ہونے چاہیے جو کہ ہمارے تھم نیل میں بیسٹ لگے اور اس تصویر سے بھی میج ہو تو اس اس طرح سے آپ وہ آئی ڈیا بھی لے سکتے یہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کے لیے جو فونٹ ہے وہ کون سے یوز کرنے چاہیے اور جو کلر ہے اس میں کون سے یوز کرنے چاہیے تو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ یہ فونٹ استعمال کر سکتے اور یہ یہ کلر آپ جو استعمال کر سکتے ہیں اپنے تھم نیل میں تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی جو آپ کے ذہن میں سوال ہو ویڈیو کے حوالے سے وہ سارا پوچھ سکتے اور کلر کر سکتے جب پورا مائنڈ کلر ہو جائے تو پھر آپ اپنے ویڈیو کو ایڈٹ کرنا صرف کرنا اب کیورٹس ٹیکس جو ہوتے اس کے لیے بھی سرچنگ کرنی پڑتی تو وہ بھی آپ اس سے لکھا سکتے ہیں تو شارٹ اپشن بھی اس کے اس سے کہہ سکتے ہیں وہ بھی لکھ کے دے گا تاکہ آپ کو اس کے لیے ٹائم ویسٹ کرنا نہ پڑے تو اس نے کیورٹس اور ڈسکرپشن بھی لکھ دی ہے اور اسی طریقے سے آپ سارا کام کر سکتے ہیں جب ڈیٹا ساری کلیکٹ ہو جائے اس کے بعد آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے یہ کام بھی بہت بڑا ٹائم لیتا ہے لیکن ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے میں کچھ سافٹیر آپ کو بتا دیتا ہوں یا ایپس بتا دیتا ہوں اس کو یوز کر کے آپ بہت جنتی سے ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں جیسے کہ ان ویڈیو جو ہے کہ اچھا سافٹیر ہے اس کو بھی یوز کر سکتے اور کلپ چیمپ جو ہے ویب سائٹ وہ بھی بیسٹ ہے کلپ چیمپ پہ بھی آپ کو بہت سے ایسے آسنس مل جائیں گے جس سے آپ بہت جلدی ویڈیو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور جو دوسری ہے ہے لوہ اے آئی جو اے آئی ٹولس ہے یہ بہت جلدی سے آپ کو آٹومیٹی بھی ویڈیو ایڈیٹ کر دیتی ہے یہ بھی اچھا سافٹیر ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور دوسری بات دوستو اگر آپ کا وائس میری طرح ہے اور اچھی سی پیچ نہیں ہے تو آپ اپنے وائس کی جگہ کسی اور کا وائس لگا سکتے ہیں آئے اے آئی ٹولس کی مدد کے مدد سے جو میں نے ابھی ویب سائٹ سے بتائی ہے جیسے کلپ چیمپ ہے یا نوہ اے آئے ہیں یا ان ویڈیو ہے ان میں آپ اپنے اس پیچ کو کنورٹ کر سکتے ہیں کسی بھی وائس میں اور ازلی اپنے ویڈیو پہ ایوائس عبر کر سکتے ہیں اس کو یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اوکے دوستو تو میں امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کے لئے ایلیف فل ثابت ہوگی اور آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور میری جنرل کو سبسکرائب کر دیں اور دوسری بات میں بتا دوں کہ یہ میں نے جو ویڈیو ایڈٹ کی ہے اس میں نہ لیفٹ آب کا یوز کیا ہے نہ پی سی کا یوز کیا ہے نہ کوئی ایسا مائک بڑا یوز کیا ہے نہ کوئی ایر فون کو یوز کیا ہے نہ کوئی ایسا اچھا سا انورمنٹ تھا بس ایک سادے سے موبال میں چھوٹا سا جو موبال ہے اس کو سمارٹ فون کو یوز کر کے میں نے یہ سارا کام کیا ہے اس کے لئے یقیناً یہ ویڈیو اتنی پروفیشنل نہیں ہوگی لیکن آپ کے پاس اگر سورسز ہے تو اس کے ذریعے آپ بہت سی اچھی ویڈیو بنا سکتے ہیں